نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما آسٹریلیا بنا منگلینڈ کے بیچ خیلی جارہی ایشیس سیریز میں آسٹریلیا نے ایک بار پھر شاندار شروعات کرتے ہوئے دوسرے دن آٹھ وکٹ گبا کر چار سو تیرہ رن بنائے اور پاری گھوشت کی اس میچ میں آسٹریلیا کے لئے ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کر رہے اسمان خواجہ نے زبردست شتکی پاری خیلتے ہوئے ایک سو سیتیس رن بنائے اسمان خواجہ کو تیرویاز ہیڈ کے کورونا پوزیٹیو ہونے کے بعد چوتھے ٹیسٹ میچ میں موقع ملا ہے اسمان خواجہ کو ہمیشہ صحیح کم بیک کنگ مانا جاتا ہے جو انہوں نے اس میچ میں کر کے دکھایا ہے ان کے اس شتک میں ان کی پتنی جو اس سمیہ میدان میں ہی موجود تھی نے بیٹی کو گود میں اٹھا کر اسمان خواجہ کی پاری کے لئے تالیا بجائی اسمان خواجہ نے بھی اپنی پتنی اور بیٹی کی طرف دیکھ کر انہیں ویو کیا دونوں ہی اس پل کافی بھاوق نظر آئے بتا دے کہ خواجہ کے لئے یہ پاری بہت مہتوپون تھی کیونکہ خواجہ پچھلے دو سالوں سے ٹیسٹ ٹیم سے باہر چل رہے تھے خواجہ نے اس سے پہلے آخری ٹیسٹ مقابلہ سال 2019 کی ایشس سیریز میں خیلہ تھا جہاں پوری شرنکھلا میں خواجہ اپنی فارم سے جوجتے دکھائی دیئے تھے مگر گھریلو کرکٹ میں لگاتار پردرشن کے باوجود اسمان خواجہ کو لمبے وقت تک ٹیم سے باہر رکھا گیا جس پر کئی طرح کے سوال خڑے ہوئے تھے خواجہ کی اس پاری کو دیکھتے ہوئے ان کی پتنی بھی بھاوق ہوئی اور خیل سماپت ہونے کے بعد کہا کہ یہ ایک شاندار پل ہے کیونکہ اس کا لمبے سمیہ سے انتظار تھا ہمیں امید نہیں تھی کہ اسمان کو اس میچ میں موقع ملے گا لیکن موقع ملا اور اس نے شاندار شتک جڑ دیا آپ کو بتا دے کہ ٹریویاز ہیڈ اب آئیسولیشن سے واپس لوڑ گئے ہیں اور پانچوے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں واپسی کریں گے دیکھنا ہوگا کہ اسمان کی ٹیم میں جگہ بچانے کے لیے آسٹریلا مینجمنٹ کس خلاڑی کو باہر بیٹھاتا ہے باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ